بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں درزی اونلائن کی جانب سے ماسٹر قاسم آپ سب کا بھائی جی تو ویورز آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں چوڑی دار پجاما کی سٹیچنگ کس طرح سے چوڑی دار پجاما سلائی کرتے ہیں ویورز جو میری بہنیں میرے چینل پر نئی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ان کو مل سکے چلے آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو ویورز سیم اس طرح کے چوڑی دار پجامے کی آج سٹیچنگ سیکھیں گے ہم جی جو میری بہنیں میرے چینل پر نئی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ان کو مل سکے یہ سیم اس طرح کا چوڑی دار پجاما آج میں آپ کو سٹیچنگ سکھاؤں گا پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کٹنگ سکھائی تھی آج ہم سٹیچنگ سیکھیں گے اس کی یہ سب سے پہلے ہم اس کے جوڑ لگا لیں گے یہ باہر والی سائیڈ ہماری اُلٹھی ہے اندر کی سائیڈ سیزی ہے اسی طرح جوڑ آپ نے اتار کے اسی طرح کومل پن لگا لیں کومل پن لگانے سے آپ بھولیں گے نہیں کون سی سائیڈ کس سائیڈ پہ لگانی ہے اسی طرح آپ چاڑوں جوڑ دو فرینڈ کے دو بیک کے لگا لیں یہ جوڑ لگانے کے بعد جو ہم نے نشان لگائے تھے نالی کی سلائی کے وہ نشان اٹھا لیں گے اس طریقے ساتھ گراری کے ساتھ یا کینکی کی نوک کے ساتھ وہ سارے نشان ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ اٹھا لیں موری والی جگہ فولڈنگ کر لیں گے یہ موری کی سلائی نکال دیں گے اب ادھر چار انچ پر جو ٹھوکا تھا ہمارا ادھر پکا کر لیا میں نے پکا کرنے کے بعد آپ نے ندالی کی سلائی کمپلیٹ لگا لیں گے یہ خیال کرنا کہ آپ نے کٹ کے ساتھ کٹ آپ کے آئے کٹ کے ساتھ کٹ لازمی آپ نے ملانے ہیں ورنہ آپ کا چرکھے گا گھومے گا یہ کٹ کے ساتھ کٹ ملا کے آپ نے سلائی نکال دیں گے اب ٹروگر کی ایک سائیڈ کو فولڈنگ کر لیں گے اس طرح سے اسی طرح دوسری مولی والی سائیڈ کو مشین کے ساتھ فولڈنگ کر لیں گے جو ہماری فرینڈ سائیڈ آئے گی اس سائیڈ پہ ہم ہمیں کریں گے ترپائی بیک والی سائیڈ پہ ہم نے سلائی لگا دی فرینڈ والی سائیڈ پہ ترپائی کر دیں گے یہ جو ویسے ہی کچھا کیا تھا یہ میں نے کھول دیا آگے یہ ٹک بٹن آئے گا ہمارا اب ہم آس تین کی سلائی نکال لیں گے آس تین کی فرینڈ کی فرینڈ کے ساتھ اور بیک کی بیک کے ساتھ جو چھوٹے جوڑ ہیں ہمارے فرینڈ پہ لے آئیں گے جو بڑے جوڑ ہیں بیک پہ آئیں گے اسی طرح ہم بیلٹ تیار کر لیں گے یہ ہمارا بیلٹ تیار ہو گیا اب بیلٹ کی جو ہماری سلائییں ہیں آپ نے فرینڈ اور بیک دونوں سلائییں پکڑ کے اس طرح سینٹر کرنے کے بعد ایک کٹ لگا لیں گے یہ جو کٹ ہمارا پجامے کی سائیڈوں پر آئے گا اسی طرح آپ جامے کا یہ سینٹر کر کے دونوں سلائییں سائیڈ سے پکڑ کے یہ کٹ لگا لیں گے اس کٹ والی جگہ پر ہمارے پلیٹ آئیں گے دو یا تین پلیٹ ڈالیں گے یہ سینٹر کرنے کے بعد سینٹر اور سائیڈ پکڑ کے یہ کٹ لگا دیا اس طرح فرینڈ بیلٹ کی فرینڈ کی سلائی کے ساتھ آسن کی فرینڈ کی سلائی اور بیک سلائی کے ساتھ بیک سلائی کٹ کے ساتھ کٹ سائیڈوں کے کٹ کے ساتھ کٹ اور یہ پلیٹ دو یا تین پلیٹ ڈال دیں گے ایک سیڈ پہ اسی طرح دو فرینڈ پہ دو دو پلیٹ اور دو دو بیک پہ یعنی کہ ٹوٹل فرینڈ پہ چار اور بیک پہ چار اس طرح سے پلیٹ ڈال دیں گے یہ ہمارے دو پلیٹ ایک پٹ کو اسی طرح دوسرے پٹ کو دو پلیٹ پھر اسی طرح ہی ہمارے بیک سائیڈ پہ آئیں گی تو جو میری بہنیں میری چینل پر نہیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سابسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن ان کو مل سکے یہ دیکھیں ویورز پلیٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے یہ پلیٹ بٹھا لیے ہم نے اب بیلٹ دیکھیں گے پورا ہے ہمارا یہ اس طرح بیلٹ کی سلائی جو ٹیڈی والی سلائی تھی ہماری آسن کی فرینڈ کی سلائی کے ساتھ ملا آکے سائیڈیں دیکھیں پوری ہے اگر پوری ہیں تو آپ سلائی لگا سکتے ہیں اگر چھوٹی بڑی ہے تو آپ پلیٹ بڑا چھوٹا کر کے اس کو پورا کر لیں یہ ہمارا بیلٹ کمپلیٹ ہو گیا اب لاسکٹ ڈال دیں گے یہ ہمارا لاسکٹ ڈال گیا اگر پکا کر لیں گے لاسکٹ کو لاسکٹ کے اوپر لاسکٹ ڈال دکھ کے اس طرح سلائی لگا لیں گے بعد میں ایک سلائی اوپر اس کے لگا لیں گے یہ میں نے ایک سلائی اوپر لگا دی لیجے ویورز ٹوزر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ترپائی کریں گے اس کو ترپائی کرنے کے بعد ہمارا ٹیچ بٹن نے صرف رہ جانا ٹیچ بٹن لگانے کے بعد ہمارا ٹروزر کمپلیٹ ہے اس طرح سے آپ نے ترپائی کر لیں نیچے موری کو اور سیڈ کا جو بٹن ٹیک ہے اس کو ترپائی ہونی ہے ہماری دیکھیں میں نے ترپائی کر لیے یہ ہمارا سائیڈ کاٹ سائیڈ کے کٹ کو اور نیچے موری کو آپ ترپائی کر لیں یہ ایک ٹیچ بٹن ہمارا ادھر لگ جانا اس طرح موری والی جگہ پر موری اوپن ہونے کے لیے تاکہ آسانی سے ہمارا پاؤں گزر سکے یہ میں ٹیچ بٹن لگا لیتا ہوں یہ ہمارا ٹیک بٹن لگ گیا جی تو ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کا بھائی ماسٹر قاسم درزی آن لائن کی جانب سے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ